اسلام علیکم یا علی مدد جیسے کہ سب بھائیوں کو بتا ہے شاکر علی نجفی سب بھائیوں کو لائیو زیارات کرواتے ہیں اور بقیدہ کرواتے رہیں گے تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد و جل فرجہم السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی حضرت علی علیہ السلام کے روزے پر ایک مرتبہ پھر دس دن کے بعد حضرت علیہ السلام کا روزہ زائرین کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ کھول دیا گیا ہم نجف والے ادھر رہنے والے بھی جو روزے کے سامنے ہمارا گھر ہیں ان کے لیے بھی دس دن اجتماع منا تھا تو اللہ کے کرم سے آج یہ قانون صادروا صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک آپ زیارت کر سکتے ہیں تو آپ سب مومین کی طرف سے میں زیارت کرنے جا رہا ہوں اپنا نام لکھئی کا ضرور کامنٹس کیجئے گا تاکہ میں نام لکھے دعا کر سکوں ہر روز صبح آج بھی صبح قبودروں کو دانہ دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے دعا کی جائے کہ ضرور انشاءاللہ اپنا کامنٹس لکھیں نام لکھیں اور بتائیں ویڈیو کیسے لگنے آپ کے ساتھ شاکر علیہ السلام کی ذریفی زیارت کرنے اللہمہ صلی علیہ محمد وعلم محمد وعصی مقرد خوبصورت منظر حضرت علی علیہ السلام کے روزے کا سارے سین کی زیارت کر رہا ہوں پھر روزے پہ اندر جاتا ہوں آپ سب کے لئے جن مومنین نے مجھے دعاوں کے لئے کہا اتنے دس دن سے شاکر بھائی ہمارے دعا کیجئے گا تو میں جا رہا ہوں اندر آپ سب کی طرف سے زیارت کرنے دعا کرنے کے لئے تو میری تمام ویڈیو میں نے محرم الحلام کی جو پالیسی ہے عراق کی اور چہلوم کی پالیسی اور پاکستان نے جو پالیسی بنائی ان سب پہ میں نے بہت اچھی بات بتائی ہے جن کو علم نہیں ہے محرم اور چہلوم کے بارے میں ویزیا کے بارے میں کیا ہوگا تو میری ویڈیو دیکھیں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد بابی توسری سے اندر جا رہا ہوں جیسے میں اکثر جاتا رہا ہوں بابی کبلا سے کبھی کہاں سے اندر جا کے زیارت اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر دس دن کے بعد حضرت علی علیہ السلام کرو گا کھول دیا گیا ظاہرین کے لئے اللہ اکبر جیسے گمبز میں نظر پڑے صلوات پڑھئے گا یا علیہ محمد وآل محمد مجھے دعا دیجئے گا اتنی خوبصورت زیارت کروائی ہے صبح کے دن یقیناً آپ کو سکون ملا ہوگا دس دن کے بعد حضرت علیہ السلام کے روضہ کھول دیا گیا ظاہرین کے لئے یا علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ محمد وآل محمد حضرت علیہ السلام کا روضہ ذریع پہ زیارت کریں اتنے دنوں کے بعد ہی زیارت پہش کر رہا ہوں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد لبائک یا علی لبائک یا آمیر المومین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد جس بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے چادر دے لیں جو سویا ہوا ہے کھڑے ہو کے سلام کریں میرے مولا کا اتنے دنوں کے بعد زیارت بند تھی ظاہرین کے لئے ہاں آج کھول دیا گیا زواروں کے لئے روضہ تو کھلا ہوتا ہے ہم جان نہیں پاتے تھے زیارت کریں مجھے دعا دیجئے یہ سونے کے دروازے اللہ اتبر اللہ اتبر حضرت علیہ السلام کے روضے پہنے سونے کے دروازے زیارت کر کے مجھے دعا دیجئے گا انشاءاللہ اللہ اتنا خوبصورت روضہ ہے میرے مولا مشکل کو شاکا لیکن اپنے دلوں کو ٹھنڈا کونسی ہوگی میں جا رہا ہوں ذریب ہے آپ کے لئے دعا دا میکنی میرے بیٹی افنان زرہ بیٹی افنان زرہ بیٹے افنان خزن کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور میں آپ کے لئے اور آپ کے بچوں کے لئے دعا کروں انشاءاللہ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لئے کہا اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ مجھے دعا دیجئے گا اتنا خوبصورت روضہ ہے میرے مولا علیہ السلام کا اتنے بڑے روضے میں سے ایک شوٹا سا حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں یا علیہ حدر کررار حضرت علیہ السلام کا روضہ یا علیہ آپ کے چاہنے والے دنیا سے آپ کو سلام دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے روضے پہ رسولِ خدا کی حدیث لکھوئی ہے حنا مدینہ علم علیہ ونبابہ میرے مولا ہم سب کے سلام قبول فرماؤں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعال جل فرجہوم حضرت علیہ السلام کے روضے کا یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے میں نے اندر آپ کے لئے دعا بھی کی زیارت بھی پڑھی دو رکعات نماز کا حضیہ بھی پیش کیا حسن جن مومنین نے مجھے دعاوں کی لئے کہا یہ کامنٹس کر کے کہا اور ابھی بھی جو کہیں گے جسے ویڈیو پر کامنٹس کریں گے ان سب کے لئے دعا گو ہوں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجاتی آپ میرے لئے دعا کیجئے اور میں آپ کے لئے دعا ہوں تو اس وقت میں جا رہا ہوں وعال اسلام کی طرف آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے آپ میرے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا گو انشاءاللہ گمبس کی زیارت کرانے جا رہا ہوں آپ کو یہ باتی اسلام کا رستہ ہے جہاں پر سترہزار سے زیادہ انبیاءوں کی عبور مبارک ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت نو حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے قبر مبارک بھی ہے ان کا روزہ مبارک بھی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے تو میں نے چاہا آپ کو اتنے دنوں کے بعد جو روزہ کھولا ہے اتنی حسروں تو اسے کامنٹس کرتے ہیں اتنی حجت کرتے ہیں واتس اپ پیس امس کرتے ہیں شاکر بھائی دعائیں کریں تو میں آپ سب کے لئے دعا کرنے آئے ہوں میرے مولا یہ جو مانگنے والے ہیں آپ سے خدا اور آپ کے در سے دعا کسی سے بھی سلام نہیں کرتے میرے مولا ان سب کے سلام قبول فرما گمبس کو تو ایک کے دعا دلجئے گا مجھے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بالکل قریب سے دکھانے جا رہا ہوں گمبس اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بلکل میرے دعا کیجئے گا انشاءاللہ دل سے میں آپ سب کے لئے دعا کو چلتا ہوں اپنے گھر انشاءاللہ میرے لیے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے وادی سلام کی زیارت کرنے کے بعد گھر جاؤں گا آپ سب کے لئے انشاءاللہ ڈیلی دعا کروں گا کل پھر کبوتروں کو دانا پیش کرنے کے لئے صبح کے ٹائم پہ پاکستانی ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک کا درمیان کا ٹائم ہوتا ہے ڈیلی آتا ہوں کسی نے بھی نام جو دعا کے لئے دینا اس ویڈیو پر کامیٹس کر دیں میں نام لے کے دعا کروں گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی ناجبی ناجب اشرف ایرا اسلام علیکم یالی مدد اللہ پیس